بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ شام کو میرا پارسل آیا تو میں نے فوراں ویڈیو بنانا شروع کر دی ایبنی کا ٹائم تھا اور یہ میں نے کوکویر سیٹ نون سے منگوایا ہے کافی اچھا ہے اور کافی اچھی کالٹی لگی مجھے اس کے ہینڈلز اور اس کے پین کی گہرائی بھی کافی تھی اور کافی اچھا لگا مجھے اور جب میں ایڈر کر رہی تھی تو مجھے تھا کہ کہیں اچھا نہ نکلے لیکن بہت اچھی کوالٹی نکلی اور بہت ریزنیبل پرائز میں مل گیا مجھے اور آج میں نے پھر اسی خوشی میں میں نے میٹھے سے شروع کر دی کوکویر یوز کرنے کی اسے میں نے آج سوچا کہ آج شام کو میں کچھ میٹھا بناوں گی پھر اسی وقت میں نے رس ملائی بنانے کا سوچا پھر میں نے شام کو اس میں میٹھا بنایا پہلے دودھ ڈال کے میں نے اچھی طرح سے کافی دودھ کو پکا لیا تھا پھر میں نے اس میں کنڈینس میلک ڈال دیا اور پھر بعد میں پھر دوبارہ اسے اچھی طرح سے میں نے پکایا کافی میں نے پکایا اتنا پکایا کہ وہ ربنی ٹائپ دودھ بن گیا اس لئے بعد میں پھر میں نے رس ملائی کے بالز بنا کے نا وہ اس میں ڈال دیا تو بہت مزے کی یمی یمی رس ملائی بنے تھی جو جو میرے چینل پہ پہلی بار آیا ہے اور جس نے میری ویڈیو پہلی بار دیکھیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھی لگ رہی ہی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ میں کیسی ویڈیوز بنایا کروں اور کیا کیا کچھ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اپنی سجیشنز لیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کیجئے گا مجھے ضرور برس ملائی بنا کر میں نے پھر ڈرائے فروٹ سے اسے گانش کر کے اور میں نے فریچ میں ڈھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی پھر شام کا ٹائم تھا تو ہزبن نے کہا کہ کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لو تو پھر میں نے سوچا ایک سیڈویچ بنا لیتی ہوں یہ میں نے آلو کا مسالہ بنایا تھا ویڈیویٹیبلز ڈال کے نا اس میں اور پھر ساتھ میں ایک سوس بنا دیتی ہوں وہ بنایا اور اس میں چیز ڈال کے اور ساتھ تھوڑا سا سیڈڈ کٹ کے اور یہ بہت مزے کے سینڈویچ بند ہے اور یہ جو میں نے سوس بنایا یہ بہت اچھا تھا یہ مطلب کہ سٹار تھا سینڈویچ کا اور اگر کسی کوئی سوس کی ریس پچائیے تو مجھے ضرور بتائے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت مزے کا سوس لگتا ہے اور بس میں نے اسے ہلکے سے پین پر فرائٹنے سے کر لیا کہ بس چیز تھوڑی سی ملٹ ہو جائے اور پھر میں میرے ہسپرنٹ باہی سے مینگو جوز لے آئے اور پھر ہم نے جوز کے ساتھ اپنا سینڈویچ انجوائی کیا آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگیں تو پلیز لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ